ہمارے جو پچھلے کمیاں محرومیاں ہمارے ابو ایدار نے دیکھی ہم نے دیکھی چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلیں نہ دیکھیں پختون خواہ کی جو حکومت ہے وہ آپ کو سپورٹ دے گی بہتر تعلیم کے لیے پورا صوبہ سن لے اگر صوبے میں وہ ترقیاتی کام اور وہ ترقیاتی دور نہ آیا جو تاریخ میں آج تک کوئی صوبہ نہ کر چکا ہو تو میں دوبارہ سیاست نہیں کروں گا شرمانے کی بات ہے یہ سامنے جو جھنپری نظر آ رہی ہے یہ سکول ہے اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت خیبر پختون خواہ میں گنڈا پور سرکار کی تعلیم دشمنی عروج پر نہ سکول میں کلاس نہ رستہ نہ بجلی نہ پانی نہ واش روم یہ وہ پنکیں جو اب گاڑی کے ریڈی ایٹر کو بھی ٹھنڈا نہیں کرتے ہیں یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے کہ یہاں چت نہیں ہے سارا دن یہ بچے دوب میں بیٹھ جاتے ہیں بارش جب ہوتی ہے تو آدھر سکول کو چھٹی کرانا بھی پڑتی ہے میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا بجٹ آ رہا ہے ہم کچھ سٹوڈنٹس کو ہم انشاءالہ انٹرنیشنل بھی وہ جو آپ کی سکولہ شکل سے اس کو بھی بڑھائیں گے پوری قوم کے لیے تعلیم کا چورن لیکن خیبر پختون خواہ کی غیور عوام کے لیے صرف اور صرف تعلیمی یتیمی اصل بیلڈنگ کہاں گئی اصل بیلڈنگ تو نہیں تھی آپ ایک ہی ٹیچر ہیں یہاں پہ گورنمنٹ ہم اس سال میں تقریباً پانچ ہزار روپے دیتے ہیں پانچ ہزار میں ہم نے مارکر بھی لینا پڑتا ہے بورٹ بھی لینا پڑتا ہے پانچ ہزار میں سارا سال میں یہ چٹائیاں کولر پرسیاں بینچ وغیرہ بڑے بڑے سیاسی دعویں ہیں یہ ساروں نے چورن بیچا ہوئے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب یہ آپ کے بچے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں اور یہ لوئر دیر کے بچے ہیں ابھی کسی بچے کو واش روم جانا پڑے تو بچے ہی در کے تو میں آئے آپ نے آپ کو پاریخ کرا جاتے ہیں تقریباً ڈیڑھ سو بچے کو یہ پڑھاتے ہیں یہاں پہ مقامی لوگ وہ اپنے بیس بیس پچاس پچاس سو سو ملا کر ان کو مہانہ دس ہزار رپیہ تنخواہ دیتے ہیں شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی السلام علیکم ناظرین مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں خیبر پختونخواہ کے علاقہ لوئر دیر میں آج آپ کے حضور بہت ساری چیزیں پیش کرنی ہیں اور یقین مانئے گا کوئی چیز بھی خوشدلی کے ساتھ پیش نہیں کرنے جا رہے ہیں اس میں عذیت ہے تکلیف ہے پریشانی ہے اس میں ایسا احساس ہے کہ ایک لمحے کے لیے لگتا ہے کہ نہ جانے اس وقت نے عزیز جس نے ہمیں سب کچھ دیا اللہ کی معاونت اور مدد کے ساتھ ہم اسے چاہتے کیا ہیں آج میں آپ کو خیبر پختونخواہ کا ایک سکول دکھانے لے کر آئے ہوں ویسے تو کافی سارے دکھائیں گے لیکن آج خصوصی طور پر ایک دکھاتا ہوں پہلے یہ بچے پڑھ رہے ہیں پیچر پڑھا رہے ہیں چھپا رہے ہیں جس کو جھومپڑی کہتے ہیں ایک جھومپڑی نمہ سکول پرچم لہر آ رہا ہے نہ سکول میں کلاس نہ رستہ نہ بجلی نہ پانی نہ واش روم اور اساتذہ کے کیا حالات ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے بچوں کے کیا حالات ہیں وہ بھی دکھائیں گے لیکن انہاں کو سائیڈ پر رکھ کر شرم کا پیالہ پی کر ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کیجئے گا موسیقی 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 ہمارے جو پچھلے کمیاں محرومیاں ہمارے عبائدار نے دیکھی ہم نے دیکھی چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والے نسلیں نہ دیکھیں پختون خواہ کی جو حکومت ہے وہ آپ کو سپورٹ دے گی بہتر تعلیم کے لیے پورا صوبہ سن لیں اگر صوبے میں وہ ترقیاتی کام اور وہ ترقیاتی دور نہ آیا جو تاریخ میں آج تک کوئی صوبہ نہ کر چکا ہو تو میں دوبارہ سیاست نہیں کروں گا شرمانے کی بات ہے یہ سامنے جو جھمپری نظر آ رہی ہے یہ سکول ہے اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت خیبر پختون خواہ میں گنڈا پور سرکار کی تعلیم دشمنی عروج پر نہ سکول میں کلاس نہ رستہ نہ بجلی نہ پانی نہ واش روم یہ وہ پنکیں جو اب گاڑی کے ریڈیئیٹر کو بھی ٹھنڈانی کرتے ہیں گورنمنٹ کی ناکامی ہے یہاں چت نہیں ہے سارا دن یہ بچے دوب میں بیٹھ جاتے ہیں بارش جب ہوتی ہے تو آدھر سکول کو چھٹی کرانا بھی پڑتی ہے میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا بجٹ آ رہا ہے ہم کچھ سٹوڈنٹس کو ہم انشاءالہ انٹرنیشنل بھی وہ جو آپ کی سوالہ چھپس ہے اس کو بھی بڑھائیں گے پوری قوم کے لیے تعلیم کا چورن لیکن خیبر پختونخواہ کی غیور عوام کے لیے صرف اور صرف تعلیمی یتیمی اصل بیلڈنگ کہا گئی اصل بیلڈنگ تو نہیں تھی آپ ایک ہی ٹیچر ہیں یہاں پہ گورنمنٹ ہم اس سال میں تقریباً پانچ ہزار روپے دیتے ہیں پانچ ہزار میں ہم نے مارکر بھی لینا پڑتا ہے بورڈ بھی لینا پڑتا ہے پانچ ہزار میں سارا سال میں یہ چٹائیاں کولر کرسیاں بینچ وغیرہ بڑے بڑے سیاسی دعوے ہیں یہ ساروں نے چورن بیچا ہوئے ہیں علیہمین گنڈا پور صاحب یہ آپ کے بچے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں اور یہ لوئر دیر کے بچے ہیں ابھی کسی بچے کو واش روم جانا پڑے تو بچے ہی درکے تو میں آئے آپ نے آپ کو پاریخ کرا جاتے ہیں تقریباً ڈیڑھ سو بچے کو یہ پڑھاتے ہیں یہاں پہ مقامی لوگ وہ اپنے بیس بیس پچاس پچاس سو سو ملا کر ان کو مہانہ دس ہزار رپیہ تنخواہ دیتے ہیں مجھے ایک چیز کی خوشی ہے کہ یہاں کی عوام میں یہاں کے مقامی لوگوں میں تعلیم سے محبت ہے لیکن کیا کریں کونسی سیاسی جماعت ہے یہاں حکومت جو نہیں کر پائی ہر کسی کو لوگوں نے پیار دی ہے محبت دی ہے نون لیگ نے یہاں پر اپنا مقام بنایا پیپلز پارٹی بھی اپنا ایک وقت گزار چکی پاکستان تحریک انصاف دوہزار تیرہ سے آن ورڈ اب تک گیارہ سال شرمانے کی بات ہے پوری قوم سمجھ رہی ہے کہ جھنڈے گڑے میں آئیں جھنڈے تو واقعی گڑے میں دکھاتے ہیں سمجھئے گا اس بات کو کہ یہ پاکستان کے بچے ہیں گورنمنٹ مکتب پرائمری سکول چرم آپ اگر آپ نے جانا ہے لوئر دیر میں تو دو رستے آپ کو ملیں گے ایک رستہ یہ یہ پکڈنڈی اس پر چلتے ہوئے جائیں دوسرا رستہ وہ پرے ہے جیسے جیسے آپ اوپر جاتے جائیں گے یہ سکول قریب آتے ہیں ہیلو وہ بچہ اوپر کھڑا تھا ایک وہ دیکھیں جی آئیں جی آئیں چال رہے ہیں جی گورنمنٹ پرائمری سکول چرم آپ لوئر دیر یہ واقعی جھومپڑی ہیں لٹرلی اگر آپ کو میں یہ بات کہوں تو یہ مزاق نہیں ہے it is not a joke بڑی تکلیف سے یہ بات کہنی پڑی ہے کہ دوزار تیرہ سے لے کر دوزار چوبیس تک پاکستان تحریک انصافیاں راج کرتی رہی ہے انہا لیلہ کس کس کو روئیں گے کس کس کا بتائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ مستاد محترم کیا حال ہے صحت اچھی ہے انہیں آپ کو تنگ تو نہیں کیا اسلام علیکم بچو کیا حال ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہو سر کون کون سی کلاس کے بچے ہیں یہاں کلاس کے لیے کر پورت تک تکیبا چھے کلاس کے لیے کر کیجی سے لے کر پورت تک پورت تک نرسلی کیجی پسٹ سیکنڈ کیانڈ پورت ان بچاروں کا کیا قصور ہے ان کے پاس نہ کلاس فرم ہے نہ ان کے پاس ڈسک ہے نہ چیئر ہے ساری گورنمنٹ کی ناکامی ہے ان لوگ کو شدید مشکلات ہیں یہاں چت نہیں ہے سارا دن یہ بچے دودھ میں بیٹھ جاتے ہیں بارش جب ہوتی ہے تو آدھر سکول کو چھٹی کرانا بھی پڑتی ہے ابھی بارش آ جائے تو چھٹی کرانے کے لیے بھی تو بچوں کو بارش میں بھیجنا پڑے گا بلکل آئے سر کیونکہ یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے بچوں کو چھپانے کی بھی بلکل سر ایسا ہی ہے نا بہت بڑا مسئلہ ہے سر اللہ پناہ تعافرمائے چاہوں گا لیٹس آئے ٹور ایک گلمپس لیتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں سے جی یہ کون کون سی کلاس پڑھی ہے سر نرسری کیجی ہے پس کلاس ہے سیکر کلاس ہے تھرڈ کلاس ہے پورٹ کلاس ہے یہ ساری گاں پڑھنے ہیں ہاں پرائم رینیوڈ ٹھیک ہے وہ بکری بھی پڑھنے چلی ہو دیکھو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں سکتی مت کرو ڈوب کے مرنے کی بات ہے چلو بھر پانی لیں گھوٹا کھائے اور ڈوب کے مر جائے جن کی ذمہ داری تعلیم کا تحفظ کرنا ہے یہ کسی سرکاری ملازم بڑے سرکاری تگڑے ملازموں کی بچے بھی یہاں پڑھتے ہیں نہیں سر ایدھر تگڑے لوگ نہیں ہیں اگر ہوتے تو سکون کا یا سیاستہ داروں کے بچے بھی پڑھتے ہیں نہیں سر یہ انقلابی بہت زیادہ ہوتے ہیں انقلابیوں کو اچھا کی در پڑھتے ہیں یہ پنکہ دیکھیں جی یہ بارہ ووٹ کی بیٹری پر غالبا لگایا اور وہ بھی مردہ ہوئی قومی پرچم یہاں پر یہ ظاہر ہے سرونگ ایز ای ٹیبل کور آپ کا دفتر کہاں پہ ہے یہی دفتر ہے یہی دفتر ہے یہی کلاس روم ہے یہی سب کچھ ہے یہ کس نے بنوا کے دی ہے اس بندے کے تو ہاتھ چومنے چاہیے ہیں اور جنہیں چلو یہ نہیں بنوا جاتا ہے وہ کون ہے یہ الخدمت پاؤنڈیشن والوں نے بنائے ہیں وہ پہلے تقریباً پان سال ہو چکے ہیں اپنی مدعب کے تحت یہ آرزی سکول بنائے ہیں آرزی سکول آرزی سکول اصل بیلڈنگ کہاں گئی کتی نہیں اصل بیلڈنگ تو نہیں تھی یہ پہلے یہ وہ مسجد میں یہ بچے پڑھ گئے ہیں تو ٹیچرز کو جو سیلریز ہوگیر ہے وہ گورمنٹ دیتی ہیں یہ ون ٹیچرز سکول ہے ون ٹیچرز سکول ہے نہ تعلیم مل سکی نہ سکول مل سکا نہ استاد مل سکا نہ استاد کو کوئی سہولت مل سکی نہ کسی بچے کو کوئی سہولت مل سکی نہ بجلی مل سکی نہ پانی مل سکا نہ پروپر واشروم مل سکا نہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے صحت مند تختہ سیاہ مل سکا نہ سکول آنے کے لیے رستہ مل سکا بدبختی اور کیا ہوتی ہے یہی ہوتی ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایک اور کلاس روم ہے جی یہ بھی وہ بتا رہے ہیں کہ ایک فلاحی تنظیم نے آئی سے پانچ سات سال پہلے بنا دیا تھا اور اس میں کیا تھا کہ انہوں نے فوری طور پر نیڈ کو میٹ کرنے کے لیے انہوں نے بلوکس کے ساتھ یہ دو کمروں کا ایک سٹرکچر بنا دیا اوپر ٹین کی چھت لال دیا اب تو یہ بالے بھی میرے خیال سے گلے پڑے یہ بھی کسی وقت ٹوٹ جائیں گے بلکل پنکے دیکھیں آپ پنکے دیکھتے جائیں یہ لیں یہ وہ پنکے ہیں جو آپ گاری کے ریڈی ایٹر کو بھی ٹھنڈا نہیں کرتے ہیں اور یہ انہوں نے کلاسز میں بچوں کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے ونڈوز کی سیچوئیشن چھت کی سیچوئیشن ابھی میرے خیال سے تیز ہوا چلے تو کبھتا نہیں اڑ جائے چھت بلکل بار بار اڑ بھی گئے وہ واپس لیا تھے بس آرزی سسٹم آرزی سسٹم ہو گیا کیوں کیونکہ آرزی سسٹم ہی کرنا پڑے گا اچھا دیودر بھی کلاس ہے سب سے چھوٹا کلاس سب سے چھوٹا بچہ یہ تو ہمارے منہ بچے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو اسلام علیکم السلام آرے 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 کیا حال ہے واہ بھئی واہ میرے تو دوست بہت اچھے بچے ہیں اسلام علیکم کیا بھئی مہرے ساتھ بات کریں استاد جی ان سے پوچھیں ان کا حال کیا ہے کوے تاسنگ ہے ہے آرے 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 آری آرے آ روزی سکول کو خواہش آل ہے آروں آر گر میں خونیش دے رہا آرہ آرہ جا لو آچھا ادھر آو بات سنو آر آو بیٹے آرہ آؤ آرہ آرہ آؤ یہاں پہ بیٹھو میں اکا پاس موسیقی کیا نام ہے ان کو نہیں اردو سمجھئے گئے آنم دیو سے جائے بھائی آرہ دیو آچھا میں بولتا جاتا ہوں آپ ان کو ٹرانسلیٹ کرتے رہے ہیں کیونکہ ابھی چھوٹے ہیں کیا نام ہے موہدیسو کونسی کلاس میں پڑھتے ہو کم کلاس کی سبق ہوئے بڑی کلاس کی سبق ہوئے بڑی کلاس کی دا کلاس کم کلاس دے دا کچھ ہے کے جی تو یہ کیا لکھا بھئی سبق ہوئی سبق ہوئی میم علیب بے علیب بے آتی کس کو آتی ہے علیب بے سا سناؤنا یار علیب بے آتی ہے تپاسو تپاس آبانہ تور دو چلو جی علیب بہ آتی ہے علیب بہت آسا جیب خادر زر رہ سا سلشی سواد 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 آئین غیر باقا پلا میت نونو آمزایا یا موہ موہ کمال ابی سے بھی آتی ہے اوہ یا آتی ہے سناو آہ A B C D Y A B C D E F G H I J K N M N O P Q R S T U V W X Y Z چلو میں آپ کو ایک اور طریقے سے پڑھ کے سناتا ہوں پڑھوک اے میرے ساتھ انتاس بہت سا یہ ہے A-B-C-D E-F-G E-E-F-G H-I-J-K L-M-N-O-P Q-R-S-T PYS Why Q-R-S-T PYS-T U-V-W ایکس وائی زی زی جیتے رو اچھا یہ ہم نے تقریباً دس دن پہلے بنائے اس کلاس کے لئے ٹیچرز نے خود میں نے خود بنائے بہری گوڈ یار اللہ آپ کے ہاتھ سلامت رکھے یہ جگہ بھی ہم نے خود خودی ہے یہ کلاس بنائے یہ مٹی تھی ساری یہاں پہ مٹی تھی پت تھی سر مشکل سے ہم نے یہ بنائے آپ ایک ہی ٹیچر ہیں یہاں پہ گورنمنٹ ہمیں سال میں تقریباً پانچ ہزار روپے دیتے کس چیز کے بس ہر چیز کے لئے پانچ ہزار روپے دیتے سکول پورا چلا پانچ ہزار میں ہم نے مارکر بھی لینا پڑتا ہے بورٹ بھی لینا پڑتا ہے پانچ ہزار میں سارا سال میں یہ چٹائیا کولر کرسیا بینچ وغیرہ یہ ہم سب کو پانچ ہزار روپے ان کو سالانہ ملنا ہے سالانہ مہانہ نہیں سالانہ ملنا ہے جسے انہوں نے پورا سکول چلانا ہے اور میں آنسلی آپ کو بتاؤں میں پنجاب سے چونکہ میرا تعلق ہے میں پنجاب کے ساتھزا کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کو دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ آؤ ان کے آنکے ہاتھ چومو اور گورنمنٹ کو میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی ان میں آپ میں ککھ فرق نہیں ہے سب دعوکانوں کی کہانیوں کی باتیں ہیں لیکن اچھی چیز یہ کہ استاد صاحب جو ہے ان کا ریزلٹ جو ہے وہ بچوں کے لہجے سے ان کی بات سے ان کی زبان سے ان کی محبت تعلیم کے حوالے سے اسے نظر آ رہا ہے ان محبت تاہل کر رہا ہے کہ وہاں بائیں وہاں پہ رہے آiej потрbal ہمارے پر کو در واسی رو میں اوچھروم ہوں اور دروازے گر کھلا ہیں ان میں یہ اور سانن نہیں ہے بند پڑے ہیں ابھی کسی بچے کو واش روم جانا پڑے تو بس پہاڑوں میں پہاڑوں میں یہ ہم ان کو بتا دیتے کہ جب آپ سکول آتے تو آپ نے آپ کو گھر سے فری ہو کر آؤ اور پھر بریک تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا یہاں پر کوئی سہولت نہیں کیونکہ آپ کہ ماں باپ غریب ہیں اور آپ سرکاری سکول میں پڑھتے ہیں زیادہ مسئلہ اگر ہو بھی جائے تو یہ بچے ہی در کےتوں میں آئے آپ نے آپ کو پاریخ کر آجتے ہیں تو آج آپ کو لوئردیر میں خیبر پختونخواہ میں جہاں پر بڑے بڑے سیاسی دعوے ہیں ایک سیاسی جماعت کا نہیں میں کسی ایک کوئی ذمہ دار نہیں ہر کسی نے بڑے بڑے دعوے کی ہیں یہ ساروں نے چورن بیچا ہوئے سب نے قوم کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا جاؤ جا کر اس کو ہاتھ لگا کر اور ٹرک رکے نہ اس کو کوئی ہاتھ لگا سکے نو واش روم نو کلاس روم نو الیکٹرک سپلائی کسی قسم کی سہولت نہیں ہے کسی قسم کی سہولت نہیں ہے ہمارے جو پچھلے کمیاں محرومیاں ہمارے اب آئیدار نے دیکھی ہم نے دیکھی چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلیں نہ دیکھیں پختونخواہ کی جو حکومت ہے وہ آپ کو سپورٹ دے گی بہتر تعلیم کے لئے پورا صوبہ سن لے اگر صوبے میں وہ ترقیاتی کام اور وہ ترقیاتی دور نہ آیا جو تاریخ میں آج تک کوئی صوبہ نہ کر چکا ہو تو میں دوبارہ سیاست نہیں کروں گا شرمانے کی بات ہے اس سامنے دے جھمپری نظر آ رہی ہے اسکول ہے اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت خیبر پختونخواہ میں گنڈا پور سرکار کی تعلیم دشمنی عروج پر نہ سکول میں کلاس نہ رستہ نہ بجلی نہ پانی نہ واش روم یہ وہ پنکیں ہیں جو اب گاڑی کے ریڈیئیٹر کو بھی ٹھنڈا نہیں کرتے ہیں یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے یہاں چت نہیں ہے سارا دن یہ بچے دوب میں بیٹھ جاتے ہیں بارش جب ہوتی ہے تو آدھا سکول کو چھٹی کرانا بھی پڑتی ہے میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا بجٹ آ رہا ہے ہم کچھ سٹوڈنٹس کو ہم انشاءالہ انٹرنیشنل بھی وہ جو آپ کی سارا چکس ہیں اس کو بھی بڑھائیں گے پوری قوم کے لیے تعلیم کا چورن لیکن خیبر پختونخواہ کی غیور عوام کے لیے صرف اور صرف تعلیمی یتیمی اصل بیلڈنگ کا گئی آپ ایک ہی ٹیچر ہیں یہاں پہ گورنمنٹ ہم اس سال میں تقریباً پانچ ہزار روپے دیتے ہیں پانچ ہزار میں ہم نے مارکر بھی لینا پڑتا ہے بورڈ بھی لینا پڑتا ہے پانچ ہزار میں سارا سال میں یہ چٹائیا کولر خرسیا بینچ وغیرہ بڑے بڑے سیاسی دعوے ہیں یہ ساروں نے چورن بیچا ہوئے ہیں علیہمین گنڈاپور صاحب یہ آپ کے بچے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں اور یہ لوئر دیر کے بچے ہیں ابھی کسی بچے کو واش روم جانا پڑے تو بچے ہی درکے تو میں آئے آپ نے آپ کو فارح کرا جاتے ہیں تقریباً ڈیڑھ سو بچے کو یہ پڑھاتے ہیں یہاں پہ مقامی لوگ وہ اپنے بیس بیس پچاس پچاس سو سو ملا کر ان کو مہانہ دس ہزار روپے تنخواہ دیتے ہیں انہا لیلہ و انہا لیلہ اسلام علیکم بچوں آپ میں سے کون ہے سب سے ذہین بچہ کون ہے اچھا بچہ سب سے کابل کون ہے کاشف بچہ کون ہے کاشف میرا دوست اسلام علیکم کیا حال ہے کونسی کلاس میں پڑھتے ہو کم کلاس کی سبب تھرڈ تھرڈ میں تھری کلاس میں اردو پڑی ہے کبھی اردو پڑی ہے اردو پڑی ہے اچھا ماشاءاللہ تو آپ کو کاری صاحب کو آپ نے خود اپنے طور پر ساتھ رکھا یہ لوگوں نے کیا یہ بھی کاری صاحب کو بندوست گنمنٹ نے نہیں کیا نہیں نہیں بس ہمارے ساتھ دس ہزار روپے پر ادھر پڑا رہے بچوں کو دس ہزار روپے صرف صرف دس ہزار روپے گھر ساب آگے آئیں کہاں سے آتے ہیں گھر کہاں ہیں یہ اوپر سپرے گاؤ کھانا میں کتنے گھنٹیاں پڑھاتے ہو تقریباً آدھا گھنٹاں ملتے گاڑی میں جب پیدل جاتے ادھر پڑھاتے کتنی دیر ہو پانچ سال پانچ سال سے پڑھاتے کتنی دیر پڑھاتے ہو روزانہ روزانہ ساتھ سے لے کر ایک بجے تک پانچ گھنٹے پانچ گھنٹے اور اس پانچ گھنٹے کی مہینے بعد تنخواست صرف دس ہزار روپے ملتے ہیں اور وہ بھی حکومت نہیں دیتی ہے حکومت نہیں دیتی ہے اپنی مدداب سے گاؤں والے کا گاؤں والے کر کے دیتے ہیں کتنا بچہ ہے یہاں پر یہاں پر تقریباً ایک سو پچاس ہم کہتے ہیں کہ مذہب کے معاملے میں ہم بڑے نالائکی کے شکار ہو جاتے ہیں یہ میرے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں تقریباً ڈیڑھ سو بچے کو یہ پڑھاتے ہیں یہاں پہ اور ان کو سرکار ایک پھوٹی کوڑی تنخواہ کے طور پر نہیں دیتی ہے مقامی لوگ چونکہ غریب غربہ ہیں روزانہ تو ہیں نہیں وہ اپنے بیس بیس پچاس پچاس سو سو ملا کر ان کو مہانہ دس ہزار روپے تنخواہ دیتے ہیں اور اس دس ہزار روپے کے عوض ان کو صبح ساتھ بجے سے لے کر ایک بجے تک ان بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے سو دس از وٹ وچ وی پیپل آر انویسٹنگ انہار ریلیجن اور ساتھ ساتھ ایڈوکیشن سسٹم میں میں تو اب مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ڈوب کے بھی مرنا پڑے تو شاید غوتہ کھانے کے لیے بھی پانی کم پڑ جائے گا مجھے شرمندگی کا احساس ہے یہ کل ہم شکوا کریں گے کہ یہ بچے اچھے محذب شہری نہیں بن پائے ہم نے کوشش ہی نہیں کی وہ آئے تھے وہ روزانہ آ رہے تھے ہم نے ان کو فسیلیٹی نہیں دی سن دوہزار چوبیس کا جدید دور لیکن بدقسمتی ایسی کہ اس وقت ہم موجود ہیں مکتب پرائمری سکول چرم آپ جو کہ خیبر پختون خاکہ ہے خوبصورت علاقہ ہے لیکن یہ معصوم بچے یہ پیارے بچے اور پاکستان کا یہ خوبصورت کل پاکستان کی یہ پیاری بیٹیاں آج بڑی بدقسمتی اور تکلیف کے ساتھ بتانا چاہوں گا کسی سے پوچھ لیں یہ آج بقاعدہ جھونپڑیوں میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی حکومت نے ان کو نظرانداز کر دی ہے لیکن ان بچوں نے اس سبزہلالی پرچم کو اس وطن عزیز کو نظرانداز نہیں کیا اور یہ سیسا پلائی دیوار کے طور پر کھڑے ہیں کہ کل اس قوم کی باگ دوڑی یہ سنبھالیں گے اور جو ان کے ساتھ ان کے سیاستدانوں نے ان کے بڑوں نے ان کے بریکریٹس نے کیا ہے وہ اس قوم کے ساتھ یہ قطع ہی نہیں کریں گے پاکستان سیدہ بار پاکستان سیدہ بار پاکستان سیدہ بار علیہ مہین گنڈاپور صاحب یہ آپ کے بچے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں اور یہ لوئر دیر کے بچے ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں جو ہم نے اپنے کلم کے ساتھ لکھے ہیں تاکہ یہ آپ تک بھی پہنچ سکیں اور اگر کوئی شخص ان کی معاملت کرنا چاہے تو وہ کہیں یہ نہ کہے کہ کاش مجھے پتا ہوتا تو میں کیا کمال کر دیتا میں نے تو یہاں پر چھ منزلہ بیلڈنگ کھڑی کروا دی نہیں تھی پانچ سو سات سا لاکر کھڑے کر دینے تھے اور بچوں کے لیے بہترین مستقبل ہو جانا تھا ہم حجت تمام کرنا چاہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اب لوگ آگاہ ہیں لوگ جانتے ہیں اور اب ایسے نہیں چلے گا پاکستان جی دیر بار پاکستان جی دیر بار پاکستان جی دیر بار